نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریب اما بعد فعوذ باللہ السمیل العظیم من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ و عد لہم عذاب مہینہ سورہ حضاب بائیسہ پارہ اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لانت برستی ہے اور ان کے لئے اللہ نے سخت اور ذلت امیز عذاب تیار کر رکھے تقریباً آٹھ مہرم العرام کو جو جمعہ رہا تھا اس جمعہ پر اسلام آباد کا ایک مولوی ہے مولوی عبدالعزیز جو اس وقت برکہ پین کر بھاگ گیا تھا اس بغیرت انسان نے کیا میں اس کے لئے الفاظ استعمال کروں وہ یزید لانتی کہ جس نے آقا علیہ السلام کی اولاد کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کروایا بطر تن کو اس کے علاوہ ہزار ہاں صحابہ اکرام کو شہید کروایا ماں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز کرا دیا اس کے علاوہ شراب کو جائز کرا دیا اس نے کعبت اللہ کا غلاف جو ہے وہ اس کو جلایا اس کے علاوہ اس نے بہت سارے عدود اللہ کو توڑا بڑے بڑے اس نے غلط کام اس نے سر انجام دیئے اس بغیرت نے اور آج وہی مولوی ممبروں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمت اللہ تعالیٰ لے اور اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے میں اس کی پر زور مضمت کرتا ہوں اور میں اپنی جتنی بھی ہماری ایجنسی میں جو ادارے ہیں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے جو لئین لوگ ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا اس کو لشیٹ کرتے ہیں یا اس کی مائد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو لوگ صحابہ اکرام کی توہین کر رہے ہیں یا علی بیت کی کر رہے ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یہ بہت غلط بات ہے کہ وہ یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ لے کہہ رہے اس کو شرم آنی چاہیے میں کہتا ہوں اگر وہ اس کے اندرہ یا ہے تو اس کا کوئی چیلہ یا وہ آ جائے ہمارے سامنے آ کے مناظرہ کریں پھر پتا چل جائے گا کون سچ پر ہے کون حق پر ہے صحیح جب روایات موجود ہیں حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمائے کہ جو میری امت کے اندر سب سے پہلے جو خرابی پیدا کرے گا وہ بنی امیہ کے لونے ہو گئے آگے ان کا نام حضور نے بتا دیا فَيُقَارُ اللَّهُ يَزِيد اس کا نام یزید ہوگا وہ بدبخت جس نے پانی بند کر دیا گیا نواس رسول کو شہید کروایا اور پھر کہتے ہیں وہ رقمت اللہ تعالیٰ ہے وہ لانت اللہ علیہ اس میں تمام علماء جو دبند کہیں آردیس کہوں تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ یزید لانتی ہے بیمان ہے کافر ہے کافروں سے بھی وہ پرلے درجے کا کافر ہیں لہذا اس کی سپورٹ نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ علیکم دشمنانِ آلِ بیت